سور مومنون کی آیت نمبر 93 سور مومنون کا چھٹا اور آخری رکو اور یہ اٹھانوے پارے کا بھی چھٹا رکو ہے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا قُلْ رَبِّ اے محبوب آپ ارز کریں کہ اے میرے رب اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُعَدُون اگر تُو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یعنی جس عذاب کا کافروں کو وعدہ دیا جاتا ہے اگر وہ عذاب تُو مجھے دکھائے ربی تو اے میرے رب فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا اور ان کا قرین اور ساتھی نہ بنانا یہ دعا بطریقِ توازو اور اظہارِ عبدیت ہے یعنی یہ آجزی کا اظہار ہے باوجود اس کے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا قرین اور ساتھی نہ کرے گا اسی طرح انبیاءِ معصومین استغفار کیا کرتے ہیں انبیاء معصوم ہیں لیکن ان کا استغفار کرنے کا یہی انداز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں باوجود اس کے کہ انہیں اپنی مغفرت اور اکرامِ خداوندی کا علم یقینی ہوتا ہے انہیں یقینی طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں عالی درجہ عطا فرمائے گا اللہ ان سے ہمیشہ کے لئے رازی ہے پھر بھی وہ استغفار کرتے ہیں یہ سب بطریقِ توازو اور اظہارِ بندگی ہے یہ سب بندگی کا اظہار ہے اور عاجزی انکساری اور توازو کے طور پر ہے ربی اے میرے رب فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ ظَالِمِينَ مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا وَإِنَّا عَلَىٰ النُّرِيَكَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم قادر ہیں کہ آپ کو دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں یہ جواب ہے ان کافروں کا جو مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس عذاب کا وعدہ دیا جا رہا ہے وہ کب آئے گا یا اس عذابِ معود کا انکار کرتے ہیں اس کی حسی اڑاتے ہیں انہیں بتایا گیا کہ اگر تم غور کرو تو سمجھ لوگے اللہ تعالیٰ اس وعدے کے پورا کرنے پر قادر ہے پھر انکار کی وجہ اور مزاق اڑانے کا سبب کیا ہے اور عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لے آئیں اور جن کی نسلیں ایمان لانے والی ہیں ان سے وہ نسلیں پیدا ہو جائیں ادفع باللتی ہی احسن سیئہ سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو اس جملے جمیلہ کے معنی بہت وسیع ہیں اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ توحید جو آلہ بہتری ہے اس سے شرک کی برائی کو دفع فرمائیے دور فرمائیے اور یہ بھی کہ طاعت فرمہ برداری اور تقوی کو رائج کر کے رواج دے کر معصیت اور گناہ کی برائی دفع کیجئے دور کیجئے اور یہ بھی کہ اپنے مکارم اخلاق سے خطاکاروں پر اس طرح افو اور رحمت فرمائیں جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو نحنو اعلم بما یصفون ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی شان میں تو ہم اس کا بدلہ دیں گے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاتِينَ اور آپ ارز کریں کہ اے میرے رب تیری پناہ شیعاتین کے وسوسوں سے جن سے وہ لوگوں کو فریب دے کر دھوکہ دے کر معاصی اور گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں وَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْدُرُونَ اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں یعنی یہ دعا حضور کے واسطے سے ہمیں سکھائی گئی کہ بندہ اس طرح دعا مانگے کہ اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں تیری پناہ مانگتا ہوں شیعاتین کے وسوسوں سے اور اس وقت سے جب شیعاتین میرے پاس وسوسیں دینے کیلئے آئیں تو تو ان کے وسوسوں سے بچا حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُمُ یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے یعنی کافر وقت موت تک تو اپنے کفر و سرکشی اور اللہ اور رسول کی تقذیب اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے انکار پر اسرار کرتا رہتا ہے یعنی کافر جب تک زندہ رہتا ہے اپنے کفر پر قائم رہتا ہے سرکشی پر اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے معاملے کا وہ انکار کرتا ہے اور اسی پر اسرار کرتا ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے اور اس کو جہنم میں اس کا جو مقام ہے دکھایا جاتا ہے اور جنت کا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتا تو یہ مقام اسے دیا جاتا تو پھر اسے بڑی حسرت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے دنیا کی طرف مجھے دوبارہ واپس بھیج دے شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں ہرگز ایسا نہیں یعنی اے مالک مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو میں وہاں جا کر نیک عامال بجا لا کر اپنی تخصیرات کا تدارک کروں اب ایک اچھی زندگی گزار کر اپنے گناہوں کا تدارک کر کے آؤں اس پر اس سے فرمایا جاتا ہے کل لا ہرگز ایسی بات نہیں ہے تو جھوٹ کہہ رہا ہے یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے مو سے کہتا ہے یہ بات تو اس نے حسرت اور ندامت کی وجہ سے کہی ہے یہ ہونے والی نہیں اور اس کا کچھ فائدہ نہیں اول تو یہ دوبارہ دنیا میں جائے گا نہیں اور اگر چلا بھی جائے تو وہی کام کرے گا جو اس نے پہلے کی ہے اور ان کے آگے ایک برزخ ہے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے وہ آڑ وہ برزخ جو انہیں دنیا کی طرف واپس آنے سے روکنے والی ہے اور وہ موت ہے یعنی جب وہ مر گئے اب دوبارہ یہ دنیا کی طرف نہیں آ سکتے باندھو فسرین نے فرمایا کہ برزخ وقت موت سے وقت باعث تک کی مدت کو کہتے ہیں اسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک جو پیریٹ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں اب چاہے انسان قبر میں ہو چاہے سمندر میں ہو چاہے درندے کی پیٹ میں ہو جہاں بھی اس کے اجزاء ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں اور جو اس کے نصیب میں عذاب ہے یا جو ثواب ہے وہ اسے اس عالم میں ملتی رہیں گے وہ نعمتیں یا وہ عذاب اسے ملتا رہے گا یہ عذاب اور یہ ثواب کا معاملہ روح کے ساتھ بھی ہے اور جسم کے ساتھ بھی ہے روح جسم سے نکل جاتی ہے لیکن روح اور جسم کا تعلق باقی رہتا ہے جو جسم پر تکلیف گزرتی ہے روح محسوس کرتی ہے جو روح پر تکلیف ہوتی ہے جسم محسوس کرتا ہے چاہے جسم کے عذاب گل گئے ہوں سڑ گئے ہوں فَإِذَا نُفِقَ فِسْسُور تو جب سُور پھوکا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذِيُنْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے سور سے مراد یہاں پر ہے پہلی مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے تو فرمایا نہ ان میں رشتے رہیں گے جن پر دنیا میں فخر کیا کرتے تھے اور آپس کے نسبی تعلقات منقطع ہو جائیں گے اور رشتہ داروں کی محبتیں باقی نہ رہیں گے اور یہ حال ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی ماں باپ بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا وَلَا يَتَسَعَلُونَ اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے جیسا کہ دنیا میں پوچھتے تھے کیونکہ دنیا میں کوئی کسی کی طبیعت پوچھتا ہے کسی کا حال پوچھتا ہے لیکن یہاں پر ہر ایک اپنے ہی حال میں مبتلہ ہوگا پھر دوسری بار سور پھوکا جائے گا اور حساب کے بعد لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو جن کی طولیں بھاری ہوئیں یعنی آمال صالحہ اور نیکیوں سے جن کے وزن بھاری ہوئے فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی مراد کو پہنچے جس کی نیکیوں کا پرلا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جن کی طولیں ہلکی پڑیں نیکیاں نہ ہونے کے باعث اور وہ کفار ہیں فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے الامان والحفیظ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے تَلْفَحُوا وُجُوهَهُمُ النَّارُ ان کے مو پر آگ لپٹ مارے گی ان کے مو کو آگ جلا دے گی وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ اور وہ اس میں مو چڑائے ہوئے ہوں گے تنویزی کی حدیث میں ہے کہ آگ ان کو بھون ڈالے گی اور اوپر کا ہونٹ شکڑ کر آدھے سر تک پہنچے گا اور نیچے کا ناف تک لٹک جائے گا دات کھلے رہ جائیں گے اللہ کی پناہ اور ان سے فرمایا جائے گا اَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُطْلَى عَلَيْكُمْ کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی کیا دنیا میں تم پر میری کتاب کی آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ تو تم انہیں جھٹلاتے تھے قَالُوا وہ کہیں گے رَبَّنَا اے رَبْ هَمَارَيْكُمْ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اور ہم گمرہ لوگ تھے وَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا اے ہمارے رب ہم کو جہنم سے نکال دے فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں ترمزی کی حدیث میں ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو چالیس سال تک پکارتے رہیں گے وہ کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو گے پھر وہ پروردگار کو پکاریں گے اور کہیں گے اے رب ہمارے ہمیں جہنم سے نکال یہ کتنے عرصے تک پکاریں گے فرمایا یہ پکار ان کی دنیا سے دونی عمر کی مدد تک جاری رہے گے اس کے بعد انہیں یہ جواب دیا جائے گا جو اگلی آیت میں ہے اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی عمر کتنی ہے یعنی جب سے دنیا بنی اور جب دنیا فنا ہوگی تو اس دوران کتنا پیریڈ ہے اس میں کئی اقوال ہیں بعد مفسرین نے کہا کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے بعض نے کہا بارہ ہزار سال اور بعض نے کہا تین لاکھ ساٹھ برس واللہ تعالی عالم یعنی مراد یہ ہے کہ جہنم میں جہنمی چالیس سال تک حضرت مالک داروغہ جہنم کو پکاریں گے پھر وہ کہیں گے چالیس سال کے بعد کہ جہنم سے تمہیں نکلنا نہیں ہے تم نہیں نکل سکو گے پھر وہ اللہ کو پکاریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال پھر ان سے فرمایا جائے گا قَالَخْسَعُو فِيهَا رب فرمائے گا دھتکارے پڑے رہو زلیل رسوہ ہو کر اسی میں پڑے رہو قَالَخْسَعُو فِيهَا دھتکارے پڑے رہو اس میں وَلَا تُکَلِّمُون اور مجھ سے بات نہ کرو اب ان کی امیدیں ختم ہو جائیں گی اور یہ جہنمیوں کا آخری کلام ہوگا پھر اس کے بعد انہیں کلام کرنا نصیب نہ ہوگا وہ روتے رہیں گے چیختے رہیں گے ڈکراتے رہیں گے بھونگتے رہیں گے پھر کلام نہ کر سکیں گے یہ کن کا ذکر ہے جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما اور خیر و آفیت کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرما اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا رَبَّنَا اے ہمارے رب آمَنَّا ہم ایمان لائے فَغْفِرْ لَنَا تُو ہمیں بخش دے وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم کر وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور تُو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے فَتَّخَتْتُمُوْهُمْ سِخْرِيَّا تو تم نے انہیں پھٹا بنا لیا یعنی جہنم میں کافروں سے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے نیک بندے مجھ سے دعائیں مانگتے تھے اور تم ان کا مذاک اڑاتے تھے یہ آیتیں کفارِ قریش کے بارے میں نازل ہوئیں جو حضرتِ بلال، حضرتِ عمار، حضرتِ سحیب، حضرتِ خباب وہ صحابہ جو غریب صحابہ تھے ان سے وہ مذاک کیا کرتے تھے ان کا مذاک اڑایا کرتے تھے حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيَن یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے ان کا مذاک اڑانے میں اتنے مشغول ہوئے کہ تم میری یاد بھول گئے وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَدْحَكُونَ اور تم ان سے ہسا کرتے تھے اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ کہ وہی کامیاب ہیں مطرم پیارے بھائیوں اور بہنوں آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاک اڑاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم دین پر عمل کرتے ہیں ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے بس دعا کریں کہ جو مذاک اڑاتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے فرمایا کہ جنہوں نے صبر کیا انہیں اللہ وہ کامیابی عطا فرمائے گا کہ فرمایا جائے گا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ کہ وہی کامیاب ہیں قولہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کفار سے یعنی کل برودی قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کم لبستم فی الارضی عدد سنین تم زمین میں کتنا ٹھیرے برسوں کی گنتی سے سالوں کی گنتی کے حساب سے بتاؤ تم دنیا میں کتنا ٹھیرے یعنی دنیا میں اور قبر میں قولو وہ کہیں گے لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ ہم ایک دن رہے یا دن کا ایک حصہ یہ جواب اس وجہ سے دیں گے کہ قیامت کے دن کی دہشت اور عذاب کی حیبت سے انہیں اپنے دنیا میں رہنے کی مدت یاد نہ رہے گی اور انہیں شک ہو جائے گا اس لئے وہ کہیں گے فَسْأَلِ الْعَادِينَ تو گننے والوں سے دریاف فرما اے اللہ تو گننے والوں سے پوچھ لے یعنی ان فرشتوں سے جن کو تو نے بندوں کی عمرے اور عامال لکھنے پر مقرر کیا اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالَ اللہ فرمائے گا اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا تم نہ ٹھیرے مگر تھوڑا یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا میں بہت قلیل تم ٹھیرے ہو لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم ہوتا یعنی تمہیں اگر احساس ہوتا کہ دنیا کتنی مختصر ہے آخرت کے مقابلے میں تو تم نہ فرمانی نہ کرتے اب سور مومنون کی آخری چار آیات ہیں یہ چار آیات صبح و شام پڑھنے کی بہت فضیلت ہے جو صبح و شام پڑھے اس کی برکت سے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے جادو ٹونے نظرِ بد آسیب سے محفوظ رہتا ہے بلاؤں سے انسان محفوظ رہتا ہے اور اگر کوئی مریض ہو اس کی کان میں یہ آیات پڑھ کر دم کیا جائے تو اس کی برکت سے بیماری بھی دور ہوتی ہے الوظیفت الکریمہ جو باہر شریعت مسجد سے ملتی ہے اس میں یہ آیات لکھی ہیں اور بھی وظائف ہیں اور بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ میں صبح و شام یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے افا حسبتم تو کیا یہ سمجھتے ہو انما خلقناکم عبیثا کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا و انکم ایلینا لا ترجعون اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں اور آخرت میں جزا کے لئے اٹھنا نہیں تم یہ سمجھتے ہو یہ بات غلط ہے تمہیں عبادت کے لئے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کے آوگے تو ہم تمہیں تمہارے آمال کی جزا دیں گے فَتَعَلَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ تو بہت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں سوہ اس کے رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ عزت والے عرش کا مالک وَمَنْ يَدْهُمْ عَلَّهِ الْحَنْ آخَرَ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجھے لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں اور غیر اللہ کی پوجہ محض باطل بے سند ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّ تو اس کا حساب اس کے رب کی یہاں ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ بے شک کافروں کا چھٹکارہ نہیں کافر کامیاب نہیں ہوں گے وَقُرْ رَبِّ غْفِرُ اور اے محبوب آپ ارس کریں اے میرے رب بخش دے مومنین کو وَرْحَمْ اور رحم فرمائے وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور تُو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے سور مومنون کا درس مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس سور مبارکہ کی نور سے روشن منور فرمائے اور دورانِ درس جو ہم نے نصیتیں سنیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے